بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم صورت البقرہ سبق کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ اس کے جو انا مشک کو حل کریں گے جی شوانٹس اس کی ریڈنگ کرنے سے شروع کرنے سے پہلے جو انا وہ میں سب سے پہلے ہی ایک امپورٹنٹ نوٹ جو انا وہ پڑھیں گے جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ جو انا ہمارے اس امتحان میں کیا ہونا ہے ٹھیک ہے سورت البقرہ کا تعرف وجہ تسمیہ پس منظر مرکزی حیال مزامین علمی اور عملی نقاط آیت نمبر ون ٹو سیون ٹو فیفٹی فائف ٹو سیونٹی فائف اور ٹو ایٹی فور ٹو ایٹی سکس ٹھیک بس یہ والی آیات جو چاند آیات انہوں نے دی ہوئی ہیں ان کا جو ہے نا وہ ہم نے ترجمہ یاد کرنا ہے اس کے علاوہ باقی آیات کا ہم نے ترجمہ نہیں لگت کرنا ٹھیک ہے یہ ویرئی امپورٹنٹ نوٹ ٹھیک کا با مہاورہ ترجمہ اور منتخب زہیرہ الفاظِ قرآنی کے مائنی گیارمی جماعت کے امتحانات کا نصاب ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا وہ پیپر کے اندر آنی ہے امتحان کے اندر آنی ہے ان کی روشنی میں کسیر الانتحابی مختصر جوابی ایم سی کیوسٹے ہوتے ہیں شورٹ کسیر آنسر اور تفصیلی سوالات پر مبنی امتحان لیا جائے گا ٹھیک ہے کہ ان ٹاپکس سے ریلیٹڈ جو ہے نا ان کی جو ریڈنگ ہوگی اس کے اندر سے جو ہے نا یہ سب جو ہے نا یہ کسیر آنسر اور ام سی کیوسٹ وغیرہ آئیں گے ٹھیک سورت البکرہ تارف اور حصوصیات سورت البکرہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری اور 286 آیات ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی سورت سورت الفاتح اور اس کے بعد جو ہے نا سورت البکرہ اور یہ سب سے طویل سب سے لمبی سورت جو ہے نا قرآن مجید کی یہ ہے سورت البکرہ کا آگاز حروف مقتتات سے ہوتا ہے حروف مقتتات قرآن مجید کی کچھ سورتوں کے شروع میں آئیں آنے والے وہ حروف ہیں جن کے معنی صرف اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد آتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سوا کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے ہم سب کو پتا ہے کہ سورت البکرہ جو ہے نا والی فلام میم سے جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہے اور ان الفاظوں کے جو معنی ہے نا وہ کوئی بھی نہیں جانتا صرف اللہ جانتا ہے یا ہمارے نبی جانتے ہیں سورت البکرہ کی آیت سرسٹ یا تہتر میں اس گائیں کے واقعہ کا واقعہ مذہور ہے جسے زبا کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا اس لیے سورت کا نام سورت البکرہ ہے کیونکہ بکرہ عربی زبان میں گائیں کو کہتے ہیں ٹھیک اب یہ جو سورت کا نام کیوں یہ ہے وہ یہ انہوں نے بتایا کیونکہ اس کا نام عربی میں گائیں کو بکرہ کہتے ہیں اور جو ہے نا اس میں گائیں کا ذکر ہے اس واقعے میں بہت سی حکمتیں ہیں جن میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے مر جانے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے ٹھیک ہے بار بات یہ قرآن پاک میں بار بار جو ہوتی ہے نا وہ ریپیٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ نیتے مانتے کہتے تھے ہم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے لیکن جو ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی قیدہ کر سکتا ہے ٹھیک نبی کریم حاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجرت فرما کر مدینہ مرورہ تفشریف فرما ہوئے تو یہ صورت نازل ہوئی ٹھیک ہے یہ مدینہ مرورہ میں جب آپ گئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی صورت تھی جو تھی نہ ادھر جا کے جوانا وہ نازل ہوئی ٹھیک مدینہ مرورہ میں جن لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی جا رہی تھی وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں لوگوں سے مختلف تھے زیر ان کا رہن سہن ہے نا وہ ڈیفرنٹ تھے یہاں اسلام کی دعوت جس مرحلے میں داہل ہو رہی تھی ان کی ضروریات اور تقاضے بھی بالکل نئے تھے ٹھیک ہے کیونکہ لوگ نئے نئے اسلام لا رہے تھے تو پھر ان کی جو ہے نا ساری جو تھی نا وہ ان کی ضروریات اور ان کی ساری جو تھی نا سب چیزیں جو تھی نا وہ جو تھی نا وہ بدل رہی تھی بالکل جو تھی نا وہ نیو کہہ لے تھی اس لیے اس صورت کے موضوعات اور مضامین کا مکی دور کی صورتوں سے فرق بہت نمائی ہے ٹھیک ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صورت ہے نا بہت ڈیفرنٹ ہے مکی صورتوں سے ٹھیک ہے کیونکہ ادھر جو لوگ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تانکا رہے تھے ان کو اسلامی تھے پھلانے دے رہے ادھر کے لوگوں کا جو تھا نا وہ ڈیفرنٹ ایٹیٹیوٹ تھا اور وہ جو تھا نا اس وجہ سے جو صورت میں جو ہے نا وہ اس میں جو انا فرق ہے ٹھیک صورت البقرہ بہت فضیلتواری صورت ہے حسابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں جو شک صورت البقرہ صورت العمران کا عالم ہوتا تھا اسے بہت عظیم اور لائق اور تقرین شمار کیا جاتا تھا ٹھیک ہے کہ اس کی بہت ویلیو ہوتی تھی جس کو یہ دونوں صورتیں آتی تھی ہیں ان کا جو انا وہ علم رکھتا تھا مکمل طور پر جو بیس میں مضامین وغیرہ ان کے بارے میں اور یہ حدیث میں ٹھیک ہے یہ انہوں نے ریفرنس بھی دیا ہوا کہ اس بک میں یہ والا نمبر ہے اس حدیث کا ٹھیک حضرت محمد رسول اللہ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو یعنی ذکر ذکر و تلاوت سے گھروں کو حالی نہ رکھو بے شک شیطان اس گھر میں داہل نہیں ہوتا جس میں صورت البقرہ کی تلاوت کی جائے ٹھیک ہے جدہ صورت البقرہ کی تلاوت کی جائے ادھر جو ہے نا شیطان جو ہے نا وہ آنی سکتا یہ بھی حدیث ہے اور یہ حدیث کا کتاب کا نام صحیح مسلم اور یہ جو ہے نا اس کا ریفرنس آگے حدیث نمبر بھی دی گیا نبی کریم حاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ صحابی وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی چوٹی صورت البقرہ ہے ٹھیک یہ بھی حدیث ہے حضور اکرم حاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ صحابی وآلہ وسلم نے فرمایا صورت البقرہ پڑھا کرو اس کے پڑھنے میں برکت اور چھوڑنے میں حسرت اور بد نصیبی ہے اور اہل باطل ٹھیک ہے جو جاہل لوگ ہیں ٹھیک ہے باطل جو اللہ کو نہیں مانتے ہی اس میں آنکھ گئے جاتے ہیں جس میں کون کو نہ جادوگرہ کاہن اور مکار لوگوں کو اس پر بس نہیں چلتا یعنی ان کا فریب اثر نہیں کرتا صورت البقرہ قرآن مجید کی سات طویل صورتوں میں سے سب سے بڑی صورت ہے ان صورتوں کے مطالق نبی کریم حاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کی سات طویل صورتوں کے علم کو حاصل کر لیا وہ بہت بڑا عالم مان گیا یہ بھی حدیث پاک ہے صورت البقرہ کی آخری دو آیات کے بارے میں حضور اکدس حاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ حسابی وسلم نے فرمایا جو شخص بھی صورت البقرہ کی آخری دو آیات رات میں سونے سے پہلے پڑے گا اس کے لئے کافی ہو جائیں گی کہہ کے رات میں ہم یہ دو آیات ہی پڑھ لیں تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی ہمارے لئے یہ کافی ہے یہ بھی ایک حدیث ہے حدیث کا کتاب کا نام اور ساتھ حدیث نمبر بھی اس کا ریفرنس دیا گیا ہے صورت البقرہ کے مضامین کی گہرائی اور وسط کا انتازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن حتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر حسابی کو اس صورت کو مکمل طور پر سیکھنے میں بارہ سال لگے جبکہ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کو آٹھ سال میں اس کے تمام مضامین کے ساتھ سیکھا ٹھیک ہے دیکھیں کتنی وہ اتنے ابھی تھے ان کے علم کے آگے تو ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے ان حسابہ کے علم کے آگے لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو سیکھنے میں کتنے سال لگائے کہ انہوں نے بارہ سال لگائے اس صورت کو مکمل طور پر سیکھنے کے لیے کہ اس میں کس قدر کس قدر جوہنا وہ مضامین ہوگے کس قدر اس میں جوہنا وہ ٹاپکس ہوں گے نقاط ہوں گے جن کو جو انا انہوں نے اتنے سال لگا کے جو انا سیکھا ٹھیک آگے تو یہ اب آیت القرصی کی فضیلت آیت القرصی قرآن مجید کی بہت فضیلت والی آیت ہے اور تمام آیتوں کی سردار ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن آیت القرصی ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے آیت نمبر بھی بتائی ہوئی ہے کہ کون سی جو انا وہ آیت القرصی ہے جب آیت القرصی کے بارے میں حدیث آگئی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ کتنی امپورٹنس ہے ان سورتوں کی ان آیات کی ٹھیک پہلے ہم نے سورت البقرہ کے بارے میں حدیث کو پڑھا اب جو انا ادھر آیت القرصی کے بارے میں آگئی آیت القرصی کے بارے میں نبی کریم حاتمن نبین صلی اللہ علیہ وآلہ حسابی وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے اسے جنت میں داہل ہونے سے صرف موت ہی روک کے رکھتی ہے ٹھیک ہے کہ جو انا وہ مرنے کے فوراں بھات جو انا وہ جنت میں چلے جائے رہا حضرت محمد رسول اللہ حاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو آیت القرصی پڑھ لیا کرو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لئے ایک محافظ مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قبریم بھی نہیں آسکے گا ٹھیک ہے آیت القرصی بھی شیطان کو جو انا وہ دور کرتی ہے آیت القرصی میں اللہ تعالیٰ کی واحد دنیت یعنی اس کے یقتہ ہونے کو بیان کیا گیا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات کا بھی بیان ہے ٹھیک سوئنٹس یہ آیت القرصی کے بارے میں ہوں گئی بات نیکس سوئنٹس سورت البقرہ مزامین اور اہم نقاط ٹھیک ہے اب اس کے ہم مزامین اور اہم نقاط کو ریڈنگ کرتے ہیں سورت البقرہ کا مرکزی مضمون ہدایت ہے سورت البقرہ کے بالکل شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس صورت میں واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے کتابیں بھیجتا رہا ہے اسی طرح اس نے حضرت محمد رسول اللہ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن مجید کے ساتھ مبوز فرمایا ہے یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ایمان کا دعویٰ قبول نہیں ٹھیک لہٰذا انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ قرآن مجید اور صحب قرآن یعنی نبی پاک کا ذکر ہو رہے ٹھیک ہے حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور ان کی کامل اطاعت کرو ٹھیک سوط البقرہ کے مضامین کو درجہ ذل نقاط کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے ٹھیک نمبر ون سوط البقرہ کا آگاز اسلام کے بنیادی اقاعت یعنی تحید رسالت آخرت کے بیان سے ہوا ہے اسی زمن میں انسانوں کی تین قسمیں ٹھیک ہے یعنی مومن کافر اور منافق بیان کیے گئے ہیں ٹھیک ہے مومن وہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہوئے ہیں کافر وہ جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے ہوئے ٹھیک ہے اور منافق وہ جو کہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہوئے بظاہر ایمان لائے ہوئے لیکن وہ ایمان نہیں لائے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسانوں کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر حتاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے جو نیمتیں نازل فرمائیں اور جس طرح انہوں نے نہ شکری اور نہ فرمانی سے کام لیا اس کا مفصل بیان ہے پہلے بارے کے قریباً آہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور مسیحی بلکہ عرب کے بدپرست بھی اپنے پیشوا مانتے تھے ان سب کو یاد دلایا گیا کہ وہ حالس توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرق کو گوارہ نہیں کیا اسی زمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کے موضوع زیرے بحث آیا ہے ٹھیک یہ اس میں آگئی مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے مطلق بہت سے احکام بیان کیے گئے ہیں ٹھیک ہے انفرادی جو انسان کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے انڈویجول ٹھیک اجتماعی جو سب کے ساتھ مل کر جو ہوتی ہے نا جو ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں جو ہمارا کردارہ ہوسا جن میں عبادات سے لے کر معاشرت، ہاندانی امور اور حکمرانی سے مطلق بہت سے مسائل ہیں سورت البکرہ میں جن برائیوں کی سخت مضمت بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک سودھ ہے سودھ ہوتا کہ سودھ ہی ہوتا ہے کہ زیادہ کسی کو پیسے دے کرنا اور اس کو کہنا کہ یہ انٹرس کے ساتھ یہ زیادہ پیسے کر کے تو آپ نے ریٹان کرنے ہیں سودھ ہی ہوتا ہے جو کہ ایک بہت بڑی برائی ہے اس سے جو ہوتا ہے نا امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب جو ہوتا ہے نا غریب تر ہوتا جاتا ہے جو دولت ہوتی ہے نا وہ جو ہوتی ہے نا گردشنی کرتی ہے اس میں معاشرے میں سودھ ہوتا ہے وہ لوگ کئی بار خودکشی جیسا بڑا گناہ کار بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے وہی بات جو امیر امیر ہوتا جاتا ہے جو غریب ہوتا ہے وہ غریب تر ہوتا جاتا ہے کیونکہ اس کو زیادہ پیسے لٹانے پڑتے ہیں علمی اور عملی نقاط صورت البکرہ کے مطالعے سے جو علمی اور عملی نقاط معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چند درجزیل ہیں امان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے جس میں اولین عمل نماز ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا احد کو توڑتے قطع رحمی رشتہ داروں سے برا سلوک کرتے اور زمین پر فساد مچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی حلاف ورزی اور تکبر کرنا شیطانی طرز عمل ہے نمبر فور انسان کی عظمت اس بات میں ہے کہ بھول یا ہتا جو ہو جائے تو فوراں توبہ کر لے مشکلات اور مسائب میں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا امان والوں کا شیوہ ہے کہ ان کا طریقہ کار ہے موت کی فکر صحبہ امان ہونے کی علامت ہے ٹھیک ہے ہمیں موت کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے موت کی فکر ہوگی تو پھر ہمیں آہرت کی فکر ہوگی اپنے اچھے عمل کرنے کی جو ہے وہ فکر ہوگی سعادت اور فضیلت کا حصول محنت اور قربانی کا تقاضہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ازمائش اور امتحانات سے گزار کر عالی مقام و مرتبے سے نوازتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امان اور عقیدے کو میار اور مسالی نمونہ قرار دیا گیا ہے اہل کتاب حضرت محمد رسول اللہ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلیو صحابی وسلم کو خوب پہ چانتے تھے کہ آپ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلیو صحابی وسلم رسول بیحق ہیں کیونکہ اہل کتاب ان کی کتابوں میں جو تھا نبی پاک کا ذکر تھا کہ جو ہے نا ایک آخری نبی آئیں گے کے بارے میں جو ہے نا وہ سب کچھ جو تھا نا وہ لکھا ہوا تھا لیکن حسد اور انات کی وجہ سے جانتے بوچھتے ہوئے انہوں نے آپ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلیو 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 صلی اللہ علیہ وآلی عبادت کرنی چاہیے قرآن مجید پڑھنا چاہیے ایمان کے کمال کی علامت یہ ہے کہ بندہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اپنی مال اولاد ہر چیز سے زیادہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں کی دعا قبول ضرور فرماتا ہے دنیا پر صرف دنیاوی چیزوں کی دعا کرتے ہیں اور آہرت میں نعمتوں سے محروم ہوں گے جبکہ نیک بندے دنیا اور آہرت میں بلائی کی دعایں مانگتے ہیں ہمیں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آہرت کے لیے بھی دعایں مانگنے چاہیے اللہ تعالیٰ نے ماتھ ہرچ کرنے کی یہ ترتیب بتائی ہے کہ پہلے والدین پر ہرچ کیا جائے رشتہ دار اور پھر دیگر حاجت مندوں پر ہرچ کیا جائے یہ ایک ترتیب ہونی چاہیے اگر ہمارے پاس ہیں ایکسٹرا پیسے تو پہلے والدین پر ہرچ کرنے چاہیے پھر رشتہ داروں پر اور پھر اس کے بعد جو ہے نا دیگر حاجت مندوں پر انسان اپنی لا علمی انسان اپنی لا علمی یا نہ کس علم کی وجہ سے فائدے کو نقصان اور نقصان کو فائدہ سمجھ پیٹھتا ہے کیا اس کو اتنا نالیج نہیں ہوتا ہے تو وہ جو ہوتا ہے نا اپنا جو اس کا فائدہ ہوتا اس کو نقصان سمجھتا ہے جو نقصان کو فائدہ جس قوم میں اجتماع بزدلی آ جائے وہ زوال اور ہلاکت سے نہیں بات سکتی ٹھیک ہے جو کہ ساری قوم اگر بزدل ہو جائے تو وہ لوگ نہیں زوال سے بات سکتے دین میں کوئی جبر نہیں ٹھیک ہے سختی نہیں ہے ہمارے دین میں ٹھیک ہے دین قبول کرانے میں کسی پر جبردستی اور زبردست جبر کا مطلب بھی زبردستی ظلم کرنا ٹھیک ہے اور زبردستی جائز نہیں احسان جلت جتلانے اور دکھاوا کرنے اور تکلیف پہنچانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے قرص کے معاملات کو تحریر میں لانے اور ان پر قواہ بنانے کی تلقین فرمائی گئی ہے ٹھیک سود سے حاصل ہونے والے مال میں برکت نہیں ہوتی اس کا انجام مفلسی اور تباہی ہے ٹھیک ہے انسان اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے اسے اچھے عمال پر سواب اور بلے عمال پر عذاب دیا جائے گا ٹھیک ہے انسان جو کام کر رہا ہے اس کا جوانا وہ رسپونسیبل جوانا وہ خود ہے ٹھیک یہ اس کی ریڈنگ جوانا سٹوئنٹس ڈان ہو گئی اب جوانا ہم اس کے مشک کی سوالات کو جوانا اُبھل کرتے ہیں مشک درست جواب کی نشاندہ ہی کیجئے قرآن مجید کی سب سے صورت طویل صورت ہے کونسی صورت ہے صورت البقرہ ٹھیک قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی آیت ہے آیت القرصی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صورت بقرہ سیکھی کتنے سال میں سیکھی تھی انہوں نے بارہ سال میں ابھی ہم نے ریڈنگ میں پڑھا آیت القرصی حصہ ہے صورت البقرہ کا ٹھیک عربی زبان میں بقرہ کا معنی ہے گائے ٹھیک ہے یہ بھی ابھی ہم نے ریڈنگ میں پڑھا حدیث نبی حاتم النبی ان صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و منورہ کے آس پاس بڑی تداد میں آباد تھے یہودی آباد تھے مدینہ کے آس پاس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا روحانی پیشوہ مانتے تھے دین سار مشرقین مکہ یہ سب سب کے سب یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا روحانی پیشوہ مانتے تھے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم حاتمن نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلاف جنگ سے تعبیر کیا گیا ہے کس کو سود کو اس سب باتیں ابھی ہم نے جو ریڈنگ میں ریڈ کی ہے سود کے بارے میں جب ہم نے ریڈ کی ہے اس میں بات تھی امان کا اظہار ہوتا ہے عمال سے انسان کے جو امان ہوتی ہیں ان سے جو ہوتا ہے اس کے عمال کا اظہار ہوتا ہے مسائب اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی چاہیے صبر اور نماز کے ذریعے سے سود کا انجام ہے مفلسی گربت ہو جاتی ہے سود سے نا سود سے جو نا گربت پھیلتی ہے کیونکہ جس نے پاوا پیسے واپس کرنے ہیں جب ظاہر ہے ضرورت من نہیں پیسے لے لنے ہیں نا اور جب اس نے ضرورت کہ وہ اتنا تو اقدام امیر ہونی جائے گا کہ وہ اتنے سارے واپس کر سکے تو اس نے غریبی ہون ہے اس سے مختصر جواب دیجئے ٹھیک ہے شورٹ کوسن آنسر سورت بکرہ کو یہ نام کیوں دیا گیا جی سورٹ سپیڈ نمبر وان پہ یہ تھرڈ پیرا گراف کے سٹارٹ پہ جو ہے نا اس کا جو ہے نا پارٹ کوسن نمبر وان کا جو ہے نا وہ آنسر مان رہا ٹھیک ہے سورت بکرہ کی آیت سرسٹ ستہتر میں اس گائیں کے واقعہ مذکور ہے جسے زبا کرنے کا حکم بنیس رائٹ کو دیا گیا اس لئے سورت کا نام سورت بکرہ ہے کیونکہ بکرہ عربی زبان میں گائیں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ادھر تک جو ہے نا فسٹ والا جو ہے نا شورٹ کوسن کا آنسر ہے ٹھیک شورٹس بٹو قرآن مجید کی سات طویل صورتوں کو سیکھنے کی کیا فضیلت ہے جی شورٹس اس قوسٹن کے اندر جو ہے نا یہ پی نمبر دو پہ یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے وہ آئے گی ٹھیک ہے سورت بکرہ قرآن مجید کی سات طویل صورتوں میں سے بڑی صورت ہے ان صورتوں کے مطلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کی طویل صورتوں کے علم حاصل کر لیا وہ بہت بڑا عالم بن گیا ٹھیک ہے آپ اس کا کوسن کا آنسر جانا ادھر سے سٹارٹ کریں ٹھیک شورٹس ادھر سے سیکنڈ والے کا جوانا وہ آنسر ٹھیک یہ پیج نمبر ٹو پہ ناؤ شورٹس کوسن نمبر تھرڈ آیت القرصی کی ایک فضیلہ تحریر کریں ٹھیک ہے یہ بھی آیت القرصی بھی ایک انہیں آپ کی ریڈنگ کے اندر ایک الائدہ سے ہائیڈنگ ہے اس کے اندر سے جوانا آپ نے ایک حدیث کو جوانا وہ رائٹ آن کرنے جی شورٹس پیج نمبر تھری پہ کے سٹارٹ سے جوانا اس کی جوانا یہ پہلی حدیث جوانا یا آپ جوانا یہ کوسن نمبر تھری میں جوانا وہ رائٹ آن کرنے ٹھیک ہے آیت القرصی کے بارے میں نبی کریم حاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے اسے جنت میں داہل ہونے سے صرف موت ہی روکے رکھتی ہے ٹھیک ہے یہ بات ہوگی تھاڑ مارے جی سرنز فورت شورٹ کوسٹن قرآن میں جیت کی چوٹی کی صورت کو قرار دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے جو ہے نا یہ ریڈنگ میں پڑھا کہ قرآن میں جیت کی چوٹی جو ہے نا سورت البکرا ٹھیک ہے کس کی جگہ آپ نے سورت البکرا ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے بکرا ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھنا ہے تو جو ہے نا یہ بس اس کا یہی آنسر ہے ناو سورنٹس قوصر نمبر فائی سورت البکرا کی آخری دو آیات کی فضیلت تحریر کرے ٹھیک ہے اس کی جو لاسٹ والی دو آیات ہے ان کی فضیلت کے بارے میں بھی حدیثہ بھی ہم نے ریڈ کی ہے وہ اس کے اندر آئیڈ ڈاؤن ہوگی جی سورنٹس یہ پیر نمبر ٹو کے اوپر جو ہے نا یہ اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے سورت البکرا کی آخری دو آیات کے بارے میں حضور اکدس آتمن نبیین صلی اللہ علیہ وآلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی سورت البکرا کی آخری دو آیات رات میں سونے سے پہلے پڑے گا اس کے لیے کافی ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ جو ہے نا اس کا ففت والے کا جو ہے نا آنسر باند ہے ٹھیک سوٹس سکسٹ سورت البکرا کا مرکزی مضمون کیا ہے یہ بھی ابھی ہم نے ریٹنگ میں پڑا ہے جیس ونس پے نمبر 3 میں یہ مضامین اور اہم ناکات والے پیراغراف کے فسٹ لائن جو ہے نا سورت البکرا کا مرکزی مضمون ہدایت ہے یہ سکس والے کا جو ہے نا آنسر ہے ٹھیک ناوٹس قویسن نمبر 7 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا حسوسیت ہے نمبر 4 کے اوپر جو ہے نا یہ اس کا آنسر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس لیے کہ انہیں نا صرف یہودی اور مسیحی بلکہ عرب کے بدھ پرش بھی اپنا پیشوہ مانتے تھے ان سب کو یاد دلائے گیا ہے کہ وہ حال استحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی بھی کسی قسم کے شرک کو گوارہ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے یہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا وہ حسوسیت جو ہے نا وہ انہوں کی ہے ٹھیک ہے جی سونٹسکوس نمبر 8 سورت البقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کس نمبر 4 پہ جدر اللہ تعالی یہودیوں سے حطاب فرما رہے ہیں نا ادھر انہوں نے جو ہے نا بنی اسرائیل کا ذکر کی ہے ٹھیک ہے اس قوم کی جگہ جو ہے نا وہ آپ بنی اسرائیل لکھ لیں ٹھیک ہے یہ پیر نمبر 4 پہ ہے ٹھیک ہے ادھر سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالی نے جو نیم تے نازل فرمائی جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافارمانی سے کام لیا ٹھیک ہے اس طور پہ جو ہے نا ان کا ذکر آیا اس کا مفصل بیان ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ قرصہ نمبر جو ہے نا یہ 8 کانسر ہو گیا ٹھیک سورٹس یہ بنی اسرائیل کا جو ہے نا جی سورٹس قصہ نمبر 9 اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے جی سورٹس علمی اور عملی نقاط میں یہ پوائنٹ نمبر 2 یہ جو ہے نا نائنس والے کا جو ہے نا وہ آنسر ہے ٹھیک ہے پیر نمبر 4 پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے قطع رحمی رشتہ داروں سے برا سلو کرتے اور زمین پر فساد مچاتے ہیں ٹھیک سورٹس یہ جو ہے نا نائنس والے کا جو ہے نا آنسر ہے جی سورٹس لاسٹ کسٹن سورت البقرہ میں مال حرچ کرنے کی کیا ترتیب بتائی گئی ہے ٹھیک ہے کس ترتیب سے جو ہے نا وہ مال حرچ کیا جائے جی سورٹس علمی اور عملی نقاط میں جو ہے نا یہ پیر نمبر 5 پہ یہ جو 14 والا پوائنٹ یہ اس کے اندر آئے گا کوسٹن کا آنسر ہے لاسٹ کا ٹینت والے کا اللہ تعالیٰ نے مال حرچ کرنے کی یہ ترتیب بتائی ہے کہ پہلے والدین رشتہ داروں اور پھر دیگر حاجت مندوں پر حرچ کیا جائے ٹھیک سورٹس یہ جو ہے نا اس کی ترتیب ہوگی ناؤ سورٹس شان کسٹن آنسر 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 ناؤ سورٹس کوسٹن آنسر آنسر حصیلی جواب دیجئے ٹھیک ہے یہ لاؤ Done آنسر 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 سورٹوبقرہ کا تاروخ تحریر کرے ٹھیک ہے ادھر جو ہے نا ہم نے پہلے لاؤ directors کے اندر جو ہے نا سورٹوبقرہ کا جو ہے نا وہ تاروخ جو ہے نا وہ ریٹ آن کڑا قوستن کا آنسر جو ہے نا یہ پید نمبر ون کے اوپر جو ہے نا یہ ہیڈنگ ہے سورٹوبقرہ کا تاروں پر حصوص کیا ٹھیک ہے کوسٹن میں جو ہے نا ہم نے صرف جو ہے نا سورت البقرہ کا جو ہے نا وہ تاروں فٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر سٹوینٹس آجے گا یہ جو ہے نا یہ ادھر سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اس پیراگراف کو ٹھیک سورت البقرہ یہ فسٹ اور اس کے بعد جو ہے نا یہ والی لائن اس میں آپ ایڈ کریں گے کہ جو ہے نا آگاز جو ہے نا سورت البقرہ کا یہ حروب مقتتا اچھے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات آگئی اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ پیراگراف بھی جو ہے نا اس کے اندر انکلیوڈ ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کو جو ہے نا بے شک اس کا ہیڈنگ دے لیں اس کو وجہ دسمیہ جو ہے نا کہ کیوں ریزن کیا تھی جو ہے نا کس بیس پہ جو ہے نا یہ قرآن میں جیت جو ہے نا یہ ہوئی یہ دیکھیں اندر یہ گائنک والا واقعہ آگیا اس کے پس ہم اندر میں وہ بات آجائی جی اس کا آپ پیراگراف کو بے شک جب آپ کو سنمبر ون لکھیں نا تو اس کو وجہ تسمیہ کی جو ہے نا وہ ہیڈنگ دے لیں ٹھیک ہے اور یہ ریزن ہے ریزن نا انہوں نے آپ کے پیپر میں بھی انکلیوڈ ہے کہ جو ہے نا وہ ریزن سے کارڈنگ آ جاتی ہے وجہ تسمیہ کہ کس وجہ سے جو ہے نا یہ سورج جو ہے نا نازل ہوئی ٹھیک یہ آگئی جو گائن والا واقعہ وہ ساری بات ٹھیک ہے یہ اس پیراگراف جو ہے نا یہ وجہ تسمیہ میں آجاتی ہے یہ کو سنمبر ون میں انکلیوڈ ہوگا اس کے بعد جو ہے نا یہ پسے منظر ہے ٹھیک ہے یہ پسے منظر ہے یہ پسے منظر میں آپ نے جو ہے نا یہ بات لکھنی ہے ٹھیک یہ تاریف میں جو ہے نا یہ بات آجاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا بس اتنی ہے یہ جو ہے نا جو پورا فرسٹ پیج ہے نا یہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا یہ آپ تاریف میں آئے گا اس کے ٹھیک یہ ہمارا فرسٹ لانگ کا جو ہے نا لانگ فرسٹ کا جو ہے نا وہ آنسر پیڈ نمبر ون ٹھیک سٹرنٹس ادھر تک جو ہے نا اس میں یہ انکلیوڈ ہو رہا ہے جی سٹرنٹس قویسن نمبر دو صورت البقرہ کے فضائل اور حصوصیات بیان کریں ٹھیک ہے اس کی فضیلت کیا تھی اور اس کی جو ہے نا حصوصیت کیا ہے کہ اس صورت کی کیا جو ہے نا وہ حصوصیت ہے وہ جو ہے نا ہم نے جو ہے نا بیان کرنی ہے قویسن نمبر دو جی سٹرنٹس پیڈ نمبر ون سے ہی جو ہے نا انڈ سے جو ہے نا والی لائن سے جو ہے نا اس کوسٹن کا سٹارٹ ہوگا سٹرنٹس یہ دیکھ لیں ادھر سے ہی جو ہے نا لانگ ٹو ادھر سے سٹارٹ ہوگا صورت البقرہ بہت فضیلت والی صورت ہے ٹھیک ہے اور پھر پیڈ نمبر دو جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ سارا جو ہے نا انکلیوڈ ہوگا ٹھیک ہے یہ ساری اس کی فضیلت کے لیے جو ہے نا وہ حدیثیں اس کے بعد جو ہے نا اس کو آپ ایک ہیڈنگ دے سکتے ہیں اس کو جو ہے نا سلطر بقرہ کی آہری دو ہے آیات کی فضیلت یہ ہے آپ جو نے اک لیدہ سے اس کو جو ہے نا وہ ہیڈنگ دے سکتے ہیں جی یہ ایک مزید ہیڈنگ ایک آپ یہی اس کے اندر ایک ہیڈنگ آپ ایڈ کر سکتے ہیں دوسری اس کے اندر جو ہے نا یہ ایڈ کرتے ہیں سلطر بقرہ کے مضمین کی گرائی اور وسط ٹھیک ہے یہ کر کے آگیا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا وہ اور ان کے بیٹی کا جو ہے نا کہ انہوں نے اتنے سال لگائے اس کے صرف مزمین کو سیکھنے کے لیے یہ بھی اس کی ایک فضیلت اور اس کی حسوسیت ظاہر کر رہی ہے ٹھیک چوانٹس اس کے بعد ادھر ہیڈنگ ہے آیت القرصی کی فضیلت یہ بھی اس کی فضیلت کے اندر جو ہے نا ہی آئے گی اور یہ جو ہے نا آپ نے پورا جو اگلے پیڈ نمبر تری تک اس کی آ رہی ہے وہ سارا جو ہے نا اس میں انکلوڈ ہوگا ٹھیک چوانٹس اس کو جو ہے نا آپ نے یہ لانگ کو سن جو ہے نا یہ ٹو جو ہے نا ادھر تک جو ہے نا یہ اس میں آئے گا ٹھیک چوانٹس ناو چوانٹس جی چوانٹس کو سن نمبر تری سوط البقرہ کے بنیادی مضامین اور اہم نقات پر روشنی ڈالیں ٹھیک ہے اب اس کے جو ہے نا مضامین جو اس کے important مضامین ہے اور اس کے جو اہم نقات ہیں ان کو جوانا وہ ہم نے دیکھنا جی شرنٹس اس کوسٹن کا سٹارٹ جوانا وہ ہم اس پیراگراف پر نمبر تھری سے جوانا وہ کریں گے ٹھیک ہے یہ جیسے شروع کریں گے کہ واضح کیا گیا ہے یہ سارا یہ پیراگراف جوانا اس میں اکلوڈ ہوگا یہ والا پیراگراف تھرڈ کے اندر اس کے بعد جوانا آپ یہ لائن لکھ لیں ٹھیک ہے سوٹر بکرا کا مرکزی مضمون ہدایت ہے ٹھیک ہے یہ جوانا یہ لائن اس کے آگے ادھر ایڈ کر لیں اور اس کے بعد جوانا پھر آگے سے یہ لکھ لیں ٹھیک ہے سوٹر بکرا کے مضمین کو درجہ ذل نقاط کی صورت میں بیان کیا گیا ہے بس یہ جو لائن ہے نا سٹارٹ کی یہ یہ ذرا اس کے اندر کیونکہ اس سے سٹارٹ کریں نا تو کچھ کوسٹن جو ہے نا وہ نہیں ہوتا کہ مضمین اور اہم نقاط بتانے ہے تو یہ آپ اس در سے شروع کریں ٹھیک ہے ادھر سے سٹارٹ کر کے یہ لائن ادھر ایڈ کر لیں اور اس کے بعد جوانا یہ سوٹر بکرا کے مضمین کو درجہ ذل نقاط کی صورت میں بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے نقاط یہ ان کا جوانا آپ جوانا ان کی ہیڈنگز دے لیں پوائنٹس کی ٹھیک ہے ادھر جوانا یہ چھے انہوں نے نقاط دی ہیں کہ یہ میں ٹھیک ہے ایک تو یہ بنیادی قائد ہوگئے ٹھیک ہے کہ بنیادی قائد کی ہیڈنگ ہوگئی کہ جوانا ان کے بارے میں اس کے بعد جوانا حضرت ابراہیم کی پدائش کا واقعہ یہ بھی اس میں جوانا وہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جوانا یہ یہودیوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ thard ہو گئی اس پوائنٹ کی جوانا آپ دو ہیڈنگز بنا سکتے ہیں کہ ہتابر یہودی بھی بنا سکتے ہیں اور وہ جو بنی اسرائیل والا آیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بنی اسرائیل پر اپنی نیمتیں وغیرہ کیئے ہیں ان کا بھی آپ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر جوانا بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کر لیں یا حتاب یہودیت بھی اس کا جو ہے نا وہ بان سکتی ہے ہائیڈنگ بان سکتی ہے یہ ففتھ والا پوائنٹ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق احکام ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا آپ ایک ہائیڈنگ جو ہے نا وہ ایڈ کر سکتے ہیں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق احکام ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ بھی آپ جو ہے نا اس کی ایک heading fifth والے کی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے نا suit کی ممانت ٹھیک ہے یا suit کی مزمت ٹھیک ہے یہ آپ جو ہے نا وہ کر لیں اس کی heading suit کی مزمت ٹھیک چونٹس یہ جو ہے نا 6 نکات کی جو ہے نا اگر آپ heading کے طور پر بنا کے لکھیں گے نا تو it's fruitful زیادہ جو ہے نا وہ better جو ہے نا اس کا ہوگا آپ کو فائدہ ٹھیک چونٹس long کے جو ہے نا وہ نکات ہوگے اہم نکات ہوگے اور یہ ادھر تاکی جو ہے نا third long جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے نا وہ finish ہو جائے گا now students question number 4 the devil قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیں ٹھیک ہے یہ الفاظ ہے ان کے جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا ترجمے لکھنی ہے ٹھیک جی چونٹس یہ آگے زہیرہ قرآنی الفاظ وہ جو اتر پیچھے آپ کے exercise کے اندر ہیں ان کو جو ہے نا میں نے ادھر نشان لگائیں ٹھیک ہے یوکی مونہ وہ قائم کرتے ہیں رزق نہ ہوں ہم نے انہیں رزق اطا کیا القیوم سب کو قائم رکھنے والا فورت لا یوہی تونہ وہ اہاتہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے غشاواتن پردہ ملائکاتی اس کے فرشتے لا تو آخذنا تو ہماری گرفت نہ کر انہ سینہ اگر ہم بھول جائے ٹھیک سوئٹس یہ جو ہے نا زہیر الفاظ آپ نے لن جو ہے نا اس پیٹ نمبر 52 پہ لن آپ نے sub کے sub کرنے یہ ڈاپ کی جو ہے نا پیچھے exercise کے اندر موجود تھے جس کو میں نے ابھی ریٹن کی question number 5 درجہ دل قرآنی آیات کا با مہاورہ ترجمہ لکھیں ٹھیک ہے ان کا آپ نے با مہاورہ ترجمہ لکھنا ہے یہ جو پہلی تین آیات ہے نا یہ پہلی سات آیات میں سے آگئی ہیں ٹھیک ہے ایک سے سات تک ہے اور یہ جو چوتھی والی ہے نا یہ آیت القرصی ہے ٹھیک ہے ان کے جو ہے نا آپ نے با مہاورہ جو ہے نا وہ ترجمہ لن کرنے ہیں پہلی آیت جو ہے وہ آیت نمبر دو ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے اس کا ترجمہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں پرحیس کاروں کے لئے ہدایت ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا پہلی آیت کا جو ہے نا جو آپ کی بک کے اندر ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہے نا ترجمہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے نا آیت نمبر پانچ کا ترجمہ ٹھیک ہے وہاں مہاورہ ترجمہ ٹھیک ہے یہ اولائی کا یہ والی آیت کا جو ہے نا ترجمہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ٹھیک ہے یہ والی آیت کا یہ ترجمہ ٹھیک اس کے بعد سوئنٹ سیون آیت تو اس میں لکھی ہوئی ہے ٹھیک یہ ترجمہ سارے آپ کے پیچھے دیں گے میں ان کو اپنے انشی طرح لرن کرنا ہے یہ والی آیت ٹھیک ہے ہاتم اللہ ہو ٹھیک یہ آیت سیونت والی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہور لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے ٹھیک سیونٹس یہ سیون والی آیت کا جو ہے نا وہ ترجمہ ہو گیا ٹھیک اس کے بعد جو ہے نا آیت تلکرسی کا ترجمہ جی سیونٹس آیت نمبر 255 آیت تلکرسی یہ آپ کی جو ہے نا بک کے اندر بھی منشن ہے ٹھیک ہے کہ آیت 255 آیت تلکرسی ہے اس کا ترجمہ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے نہ اسے انگھاتی ہے نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ اسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر شفارش کر سکے وہ سب جانتا ہے اور جو کچھ اس کے سامنے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہیں وہ ان سے علم میں ہیں کوئی چیز کسی چیز کا اہاتہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ کچھ چاہے اسی کی کرسی تمام اسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے اور ان دونوں کی نگرانی اسے نہیں تھکاتی اور وہ ہی سب سے بلند بڑی عظمت والا ہے یہ آیت نمبر 255 یہ پیر نمبر 45 پر آپ کی بک کے اوپر اس سورت البقرہ کی complete reading اور exercise جو انا ہو گئی امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ